بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علیو انتیس نومبر دو ہزار اکیس سوموار کے روز ایرانی جہوری پروگرام کے حوالے سے مذاکراتی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا پورا دن اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئیں ایک بار پھر وہی روایتی پالیسی جو ایران کی پہلے رہی اس پر زور دیا جاتا رہا اور اس سب کے تناظر میں جو ریاکشن سامنے آیا وہ یقینی طور پر تل عبیب سے یعنی کہ اسرائیل سے سامنے آیا اور اسرائیلی وزریعظم نیفتہ علی بیننٹ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے خبردار کیا اور اس وقت جو یہ اقدامات کر رہے ہیں ان مذاکرات کے جواب میں ان سے آگاہ کیا تمام دنیا کو اور ایران کو بھی خبردار انہوں نے کیا ہے اسی مذاکراتی دور کے چلنے کے دوران تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بیٹھنے سے پہلے متمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسرائب کیجئے وڈیو کو لائک کریں مل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے یقینی طور پر 29 نومبر بڑا ہی اہم ترین دن تھا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی دن سے ایران ایک ہی چیز پر زور دیتا آیا ہے کہ اس کے ساتھ بد اہدی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو توڑا گیا ہے اس کو دھوکا دیا گیا ہے 2015 میں جو جہوری مائدہ ہوا تھا اس کو 2018 میں امریکہ نے توڑا اور اس کو توڑنے کے ساتھ پابندیاں بھی امپوز کر دیں اب تقریباً پانچ ماہ کے تاتل کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو مذاکرات ایسے ہی نہیں ہو رہے کہ ایران اور امریکہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں بلکہ امریکہ برطانیہ چائنا ریشیا فرانس اور یہ جو پی فائف پلاس ون یہ جو چھے ممالک ہیں یہ تو آمنے سامنے بیٹھے ہیں لیکن ایران جو ہے وہ امریکہ کے آمنے سامنے ان مذاکرات میں شریک نہیں ہے یعنی کہ ان تمام ممالک کو ایران کے ساتھ الگ بیٹھنا پڑتا ہے اور امریکہ کے ساتھ الگ جو بھی ڈسکشن کرنی ہوتی ہے وہ ان دونوں ممالک کے ڈپٹی فارن منسٹرز جو ہیں ان کے سامنے الگ الگ رکھنی ہوتی ہے کچھ ایسا ہی آج بھی ہوا اور جو میڈیا کے ساتھ گفتگو ہی ایران کے ٹاپ کے جو نگوشیٹر ہیں علی باکری انہوں نے جو گفتگو وہاں ویانہ کے اندر کی اس مذاکراتی عمل کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ ایک بار پھر وہی صورتحال ہے کسی بھی طرح سے کوئی بھی پابندی ہٹائی نہیں جا رہی صرف ٹائم ٹیکنگ اور ٹائم کلنگ پراسس ہے اس سب کے دوران امریکہ عالمی تاکتوں کے لیے سے ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے اور ایک بارگیننگ پائنٹ بنا رہا ہے اس پائنٹ کو اس مذاکراتی عمل کو تاکہ کسی بھی طرح سے ایرانی جہوری منصوبہ جو ہے جہوری پروگرام اس کو روکا جائے حالانکہ ایکچویل سیچویشن یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں وہ پابندیاں انہوں نے نہیں اٹائیں پھر ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ بھی دی کہ اس مذاکراتی عمل میں ہم اس لیے شامل ہوئے ہیں تاکہ ہمارے اوپر جو پابندیاں ہیں ہم ان کو ہٹا سکے اور ہم صرف اور صرف اس مقصد کے تحت ان مذاکرات کے عمل شامل ہیں کسی بھی طرح سے ہم اپنے جہوری پروگرام کو یا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اس مذاکراتی عمل کے اندر موجود نہیں ہیں یہ وہ پائنٹ ہے جس کو اسرائیلی وزیراعظم نے بھی کوٹ کیا اور جو اس وقت خبر اسرائیلی میڈیا کے اندر ہے اس میں یہ ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نے دنیا بھر کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ان مذاکرات کے دوران کسی بلیک میلنگ کا نشانہ نہ بنے یعنی کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران ان مذاکرات کے ذریعے سے تمام عالمی طاقتوں کو بلیک میل کر رہا ہے اب بلیک میلنگ کس طرح کی ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ سب سے اہمدرین چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس یعنی اسرائیلی اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں ہم نے انٹیلیجنس لگائی بھی ہے کہ ایران نے کیا چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد اس مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اب اسرائیلی وزیراعظم نے یہ کہا کہ ہمیں پوری طرح سے علم ہے کہ ایران ان مذاکرات کے اندر اس لیے بھی شامل ہوا ہے حالانکہ ابراہیم رئیسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ کافی سخت مزاج ہیں اور امریکہ اور باقی عالمی طاقتوں کے اس بہلاوے میں آنے والے نہیں تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے حسن روحانی کے دورے حکومت میں صرف ٹائم کلنگ ہوتے رہی وقت گزارا جاتا رہا اب ابراہیم رئیسی نے ان مذاکرات میں نہیں جانا تھا لیکن ایران نے اپنے ٹاپ کے جو ان کے ڈپلومائٹس نے انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان مذاکرات میں ہم نہیں جاتے ہیں تو جو اس وقت انٹرنیشنل اٹامیک انرجی ایسوسییشن ہے جو ایٹمی پروگرام پر نظر رکھنے والا ادارہ ہے اس کے جو پینتیس موالک کا ایک بورڈ ہے ایک اجلاس ہے وہ بیٹھ کر ایران پر یک طرفہ فیصلہ مسلط کر سکتا ہے اس سے بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اب اسرائیلی ذریعہ نے یہ کہہ رہا کہ ایران صرف اس مقصد کے تحت اس وقت ان مذاکرات کے اندر موجود ہے اور یہاں پر یہ بھی اطلاع دے رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے تمام طرح انٹلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ اسرائیلی کے پاس موجود ہیں کہ ایران کس طرح کی پلاننگ کر کے اس مذاکراتی عمل کے اندر گیا ہے اسرائیلی ذریعہ میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک تو دنیا کو یہ کہوں گا کہ کسی بھی طرح سے ایران کی بلیک میلنگ کے اندر نہ آئے بلیک میلنگ اس حساب سے کہ ایران کے فنڈز ریلیز مت کریں بھاری بلینز آف ڈالرز جو فریزڈ ایسٹس ہیں ایران کے جو پیسہ ہے دنیا کے مختلف بینکوں کے اندر جو تیل پر پابندگ ہیں یہ تمام طرح چیزیں کسی صورت بحال نہ کی جائیں اگر یہ بحال کی جائیں گی تو یہ تمام طرح رقم ایران اپنے جہوری پروگرام پر لگا دے گا جس کا نقصان ناقابل اطلافی نقصان ہوگا پھر اسرائیلی ذریعہ نے یہ بھی کہا کہ ہم ان مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو ایران کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں یہ عالمی طاقتیں ایران کے سامنے ہیں ایران کے آپسوں بلیک میل ہو رہی ہیں ایران بار بار یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پابندیاں ہٹاؤ پابندیاں ہٹاؤ آخر ان پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ بار بار ایران اس لیے کر رہا ہے کہ تاکہ اس کو یہ ہیوی اماؤنٹ ملے اور یہ یک طرفہ یک مشت بایک وقت اتنا بھاری پیسہ جو ہے وہ اپنے جہوری پروگرام پر لگا دے اور ڈبل سپیڈ کے ساتھ اس کو آگے بڑھائی ہے نیفتہ علی بیننٹ اسرائیلی اگر یہ کہتا ہے کہ کسی صورت دنیا کو بلیک میر نہیں ہونا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی سیچیوشن پیدا ہوتی ہے تو اسرائیل اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور وہ یقینی طور پر ملٹری آپشن ہے اور اس کی تمام تر تیاریاں اسرائیل اس وقت کر چکا ہے اس وقت جو نیفتہ علی بیننٹ کی سٹیٹمنٹ سامنے انہیں نے یہ کہا کہ ایران کا جو مقصد ہے ان امزاکرات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران پر سے پابندیاں ہٹائے کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے اسرائیل یہ کہا رہا ہے کہ ہمارے پاس انٹریجنس رپورٹس ہیں کہ ایران صرف اور صرف اس مقصد کے ذاتے ان امزاکرات کے اندر گیا ہے اگر ایران اپنے نیوکلئر پروگرام کو نہیں روکتا آج سے نہیں روکتا یہ اسرائیلی بزیزن نے کہا رہا کہ اس کو پے کرنا ہوگا وہ بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی جو یہ ابھی تک کر چکا ہے تو یہ ایک دھمکی بھی ہے یہ ایک واضح اور کھلا اعلان بھی ہے اسرائیل کے جانب سے کہ ایران پر جہاریت مسلط کی جائے گی اگر یہ اپنا آئٹمی پروگرام نہیں روکتا یہ ایک تفصیلی گفتگو کی آج اسرائیل کے وزیراعظم نیفتہ علی مینٹ نے اور انہوں نے جو اس گفتگو کے دوران جن چیزوں پر کرٹیس آئیز کیا تنقید کی ہوئی یہ کہا کہ ایران کے لوگوں کے امخلاف نہیں ہے ایران کے اندر اسفحان میں اتجاج ہو رہا آپ کو معلوم ہے کہ اسفحان میں اچھی خاصی عہدیوں کی تعداد ہے نیفتہ علی مینٹ نے اسی نکتے کو فوکس کیا اور یہ کہا کہ دیکھئے اسفحان کے اندر اتجاج ہونے لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہے پانی نہیں مل رہا بجلی نہیں ہے لوگوں کے حالات خراب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک رجیم ہے وہاں پر ایک مذہبی انتحاب صندح حکومت ہے یہ اسرائیل کہہ رہا ہے اب یہ درد ان کو کیوں جاگ رہا ہے یا یہ اس طرح کی پائنٹ سکورنگ اور اس طرح کی سپیسیفک اور پلٹیکل سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ جو اس وقت سیچیشن بن چکی ہے اس سیچیشن کو ٹیکل کرنے کے لیے یعنی کہ اس وقت جو پروٹسٹ حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں ایران کے خلاف ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں مہنگائی کے خلاف ہوتے ہیں پانی بجلی جیسے مسائل اس وقت سوان کے اندر کچھ احجاج ہو رہے تھے ان کو پائنٹ سکورنگ کا ایک زبردست قسم کا نکتہ بنایا ہے اسرائیلی بزیراعظم نے اس نے یہ کہا کہ یہ تو ان کے اندر اپنے حالات خراب ہیں یہ کس طرح سے باقی دنیا کے سامنے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہیں اپنا جوری پروگرام جال رہے رکھتے ہیں لیکن اس پوری گفتگو کے دوران اسرائیلی بزیراعظم کا یہ ہے کہ وہ چیخ چلا کر دنیا کو کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کو خبردار کر رہا ہوں کہ کسی صورت یہ فریزڈ ایسٹس یہ فریزڈ منی یہ ایران پر سے پابندیاں ہٹانے کا ماملہ یہ مطالبہ کبھی تسلیم نہ کیا جائے اسرائیل اس چیز کو بہت بھی جانتا ہے اور اس نے بزارتہ طور پر اپنے میڈیا کے ذریعے سے یہ چیز بھی سامنے لائی ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران ان ذاکرات کے اندر صرف پابندیاں ہٹانے کے مقصد کے تحت گیا ہے اور اگر ایسا ہوا تو اسرائیل کے پاس پلان بھی ہے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور وہ ملٹری اپشن کی صورت میں موجود ہے فردہ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ضرور شیئر کریں گے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فیڈ بائک کمیٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ